بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فیاض ہے آپ دیکھ رہے ہیں تارک نائنٹی نائن ٹی وی میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم دوستوں کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو انسانوں کو فطری طور پر بہت پیارا لگتا ہے کبوتر اللہ والے لوگوں کے قریب رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اگر آپ کو کسی اللہ والے کا دربار دیکھنے کا موقع ملا ہو تو یقیناً آپ کو بہت سارے کبوتر دیکھنے کا بھی موقع ملا ہوگا لیکن میں اس وقت عام کبوتروں کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں اس وقت ان خاص کبوتروں کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے جو کبوتر ہر وقت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کرتے رہتے ہیں ان کبوتروں میں سے بھی ایک خاص کبوتر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین گھنٹے تک اپنا سر جکائے کھڑا رہا جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کبوتر سے تو کوئی گناہ سرزد ہوتا نہیں بلکہ یہ ہمارے مسلمانوں کے گناہوں اور مسلمانوں پر آنے والی اس آفت سے نجات کے لیے سر بسجود ہے تمام دنیا والوں کے لیے یہ ایک موجزہ ہے کہ اے لوگوں یہ کسی عام انسان کا دربار نہیں یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ ہے جہاں کبوتر بھی اپنا سر جکائے کھڑے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام انسانوں کو اس آفت سے نجات دلائے آمین